خدا تعالیٰ کب اور کس طرح اپنے بندوں کی دعا کو سنتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میرے بچے بہت چھوٹے تھے اور ہمارے گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہ تھا میں نے اپنے چھوٹے بیٹے سے کہا کہ جاؤ نانی جان کے گھر سے کچھ لے آؤ بیٹے نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ آپ خود ہمیشہ کہتی ہیں کہ کسی سے کچھ نہیں مانگنا بے شک بھوکا رہنا پڑے نماز کا وقت تھا میں نے بڑے درد کے ساتھ دعا کی اللہ تو ہی میرا مشکل کشاہ ہے اتنے میں دروازے پر بیل بجی تو دیکھا میری پیاری سہلی کھڑی تھی کہنے لگیں کہ آج ہمارے چھتے دار کی بیٹے کا ولیمہ تھا انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے جس کو کھانا بھیجنا ہے بھیج دو تو میرا خیال آپ کی طرف آیا ہے دوست چلی گئی میں نے شاہ پر کھولا تو ماشاءاللہ اتنا کھانا تھا کہ میں کبھی کھانے کو دیکھتی اور کبھی اپنے خدا کو کھانا چے بھی بڑے یقین سے بولے کہ امی خدا کتنا اچھا ہے اس نے ہمارے گھر ہی میں دعوت کر دی آخر میں اتنا کہوں گے کہ ہمارا خدا پر پختہ ایمان ہونا چاہیے وہ آج بھی ہمارا خدا ہے کل بھی ہمارا خدا ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے